موسیقی اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے عمران خان صاحب سٹوڈنٹس سے خطاب کرنے کے بعد بہت سی ملاقات اور کر کے اگلا لائے عمل وہ دے گئے ہیں اور میرا خیال ہے آج کے بعد شاید آنے والے چھے دنوں کے اندر عمران خان صاحب لانگ مارچ کے لیے نکل کھڑے ہوں گے اس سے پہلے روکنے کے لیے کیا کیا سالشی اور کوششیں ہو سکتی ہیں اس کی بھی تیاری مکمل ہو چکی ہے موجودہ حکومت نے اگر گرفتاریاں کرنی ہے یا عدالتوں میں جانا ہے تو وہ سارا کام یا مختلف ایجنسیز کو استعمال کرنا ہے اس کی انہوں نے اپنے ورکنگ جو ہے نا وہ مکمل کر لی ہے لیکن عمران خان عوام کو اپنے ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا ہے مشکل ہے کہ اس کی اگرینس کوئی بھی اور ویسے بھی ایک بات جہاد رکھیے گا طاقتور جو حکومتان ہے نا طاقتور جو ہے نا سیاستدان وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ٹوٹل اور وہ نقصان بھی ہے کسی ہوئے اور کانٹریکٹس کے حوالے سے دیکھا جائے لیکن عمران خان جو اس کے سسٹم کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے اور سسٹم اس لیے سروائیو نہیں ہونے دے رہا اور الیکشن کا اگر ان سے پوچھیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو الیکشن کرانے ہیں جا کے ٹائم پہ میں ایک پروگرام میں ساتھ تھا جمیل فاروقی کا پروگرام تھا بول میں تو اس میں یہی کمر زمان کارا نے کہا اور یہ وہ لوگ تھے جو بڑی الیکشن ارلی الیکشن کی بات ہے آج اکمت آگئی ہے تو ارلی رہی ہے یہی کال اور فیل میں یہ تضاد ہے ان کا ان کے کچھ تھوڑے بہت سٹیٹمنٹ ہے نا جو عمران خان صاحب کو گرانے سے پہلے ارلی الیکشن کے حوالے سے ذرا وہ نکتہ نظر سن لیجئے اور آج کل تھوڑے سے ان کے جو بیان ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کلے میں کوشش کروں گا کہ میری سوشل میڈیا ٹیم وہ لگا دے تاکہ ان کے کال اور فیل کے بیانیے میں تفریق آپ کو نظر آسکے سنیے گا یہاں ڈاکٹر تیرل قادری کا ایک بہت زبردست پیان ویسے تو باتیں بہت پرنسپلہ پولیسی جو جو باتیں انہوں نے کہیں حالات اور واقعات نے وہ ثابت سکی ہم اس جیسے انسان کو سمجھ نہیں سکے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں لوگوں کا اپنا نکتہ نظر ان کے بارے میں لیکن ان کے پاس وزڈم اپروچ ان کی اور ان کا جو طریقہ سیاست ہے وہ بڑا واضح ہے دین پہ خوبصورت بات کرتے ہیں باقی جیزوں پہ خوبصورت بات کرتے ہیں موجودہ حالات میں جو اب ہو رہا ہے اس وقت اس کا سینریو کس صورت کہہ دیا تھا ذرا سنیے گا جی اور وہ لوگ پلڑ کر پھر بیٹھے ہوں گے براجمان ہوں گے اور جب وہ ٹی وی پر انٹیویو دے رہے ہوں گے تو ان کی باڈی لینگویج مزاق کر رہے ہوں گی اس ملک کے میڈیا کا عوام کا غریبوں کا کسانوں کا مزدوروں کا حق اور انصاب اور تعلون اور آئین کی بات کرنے والوں کا امانت جانت اور صداقت کی بات کرنے والوں کا ان کی تزہیر کر رہے ہوں گے ہس رہے ہوں گے زبان حال سے کہ دیکھو پلڑ کے ہم ہی لوگ تھے نا ہم بیٹھے ہیں یہ ملک بہت بیان کر رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے بناتا ہم ہی اس کے مالک کہ دیکھو پلڑ کے ہم ہی لوگ تھے نا ہم بیٹھے ہیں یہ ملک بہت بیان کر رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے بناتا ہم ہی اس کے مالک ہیں ہم ہی قابض ہیں اور یہ بیس کروڑ عوام کا ملک نہیں ہے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا اب ہم آئین میں سے جو جو چاہیں نکال دیں اس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اسمبلیاں اور حکومتیں بنیں گی مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے بوران مزید گہرے ہوں گے اور ادارے مزید کمزور ہوں گے مجرم مزید طاقتور ہوں گے اور امام مزید مایوس ہوں گے میں یہ فیل کرتا ہوں ڈاکٹر تاریل قادمی کی آپ نے گفتگو سن لی حقائق پر مبنی ہیں شریف خاندان کی جو شگر ملے کی منتقلی کے مطالق پنجاب حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں جیسس کازی فازی عیسیٰ کی زر برائی میں تھے ان رکنی بہن چھے اکتوبر کو سماعت کرے گا اتفاق حمزہ اور اشرف شگر ملے کپاس کے پیداور علاقوں میں منتقل کئی گئی تھی لاؤر آئیکرڈ نے شگر ملتی ہوگی منتقلی جو ہے نا خلاف ترخواستے خارج کر دی لاؤر آئیکرڈ کے خلاف پنجاب حکومت اور جہنگیت ان کے جے ڈیو ڈی شگر ملتی ہیں پیلیں دائر کی ہیں اور ایک جو بڑی خبر ہے حکومت کی اتحادی جماعت جے ڈیو آئی نے ترانسچینڈر ایکٹ جو ہے وہ شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیا خلاف شریعت قرار دے دیا جائے قرآن سنت کے خلاف ملک میں کوئی قانون نہیں بن سکتا شریعت کورٹ نے جے ڈیو آئی کی ترخواست پر ابدائی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے تین اکتوبر کو سماعت کرے گی یہاں جو اس قانون کو وہ جو سمجھنا ہے آپ کے لیے سمجھنا ہے ضروری ہے بھائی برت کا ایشو نہیں ہے یہاں ایشو یہ ہے کہ کوئی سیٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیں اور آپ نے آپ کو کہہ دیں کہ میں مرد ہوں میں عورت ہوں اگر عورت ہوں میں مرد ہوگی جو بھی میں کہوں ہوں لکھنا پڑے گا نادرہ کو تو یہ تو نہیں ہے نا جی اگر آپ مرد ہیں تو مرد ہی ہیں مرد سے عورت اگر آپ تبدیل کرنا ہے تو جنس تبدیلی کی بات آگی نا تو اگر آپ نے کیوں تبدیل کی ہے آپ کو وہ بتانا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بات آنی ہے تو یہ آنے والے دنوں میں بہت مزہ آئے گا آپ کو اس حوالے سے احسن چہرے بے نکاب ہو جائیں گے سوکار لبرل جو آگے بڑھ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی کے جو لوگ آگے آ رہے ہیں ان کے چہرے بھی بے نکاب ہو جائیں گے سندھ ہائیکون میں بڑا ہام ایشو ہے یہ تئیس اکتوبر سے کرشن شروع ہوگی گنے کی کیونکہ مقرنہ کی تو بڑا نقصان ہوگا حضالت کا سندھ حکومت کو پنجرہ اکتوبر تک ہر سورہ جواب 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 گرانے کا حکم سندھ میں سلاب کی ہوئے ایسے تباہی سے فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں خاص طور پر چاول مکعی کی فصل تباہ ہو چکی ہے ایسے صورت میں سندھ حکومت نے گندم کی فیمن قیمت چار ہزار میں مقرر کی ہے گندم کی بنیادی طور پر سلاب کا پانی نکالنے جو بوائی جو ہے سلاب کا پانی نکالنے کے بعد شروع کی جائے گی گنے کی فصل تیار ہے مگر اس کی قیمت مقرر کہیں نہیں جاری نہ شگر مل چلانے کا نوٹیفکیشن جاری یہ بڑا خطر نہ آگیا کرایسز آنا یہ وقت سے پہلے سوچنا پڑے گا قانون کے مطابق سندھ میں اکتوبر شگر ملوں کو چلانے کا کہا جاتا ہے اس سے پہلے گننے کی قیمت جو نے مقرر کی جاتی ہے یہ درخواست ہے جو حدالت کے سامنے آئی ہے سپریم کورٹ میں اجتعال انگیز بیانت پر عمران خان فوائد چودری و اشینی مزیری خلاف کاروی کا مقدمہ واپس کرنے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے کوسین فیصل کی متفرق درخواست پر چھے اکتوبر کا سماعت ویسے درخواست یہ بنتی نہیں ہے چلیں نیپ کورٹ میں جو سپریم کورٹ میں نیپ کورٹ ترامیم کے خلاف عمران خان کے ترخواست جو ایون سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے جسٹس عمرتہ چیم جسٹس عمرتہ چار اکتوبر کو سماعت کرے گا جسٹس اجازوی ایسر جسٹس سید منصور علی شاہ تین رکنی بینج کا حصہ ہوں گے اور چورنی جنرل ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل سمیات دیگر کو فریقین کا نوٹس جاری ہو چکا ہوا ہے عمران خان نے نیپ کو قوانین کو کل ادم قرار دے جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے حوالے سے یہ بات ہے کامو پر بچی کے اغواہ کا مطالق کی سندھائی کورٹ بڑا حامیش ہوئی ہے ملزم زہیر کی جانب سے کیس کا چلان ملزور کی ہے انخلاف ترخواست کی سماعت دلائل مکمل ہو گئے کیس کا چلان ختم کرنے کی ترخواست مسترد کر دی ناقابل سماعت قرار دے دی عدل موگیا بچی کا طبعی معنی کرانے کی ترخواست پر سماعت تین اکتوبر تک ملتوی کر دی عدالت نے متاثرہ بچی کا طبعی معنی کرانے کے لیے ماتاہد عدالت کے حکم کو برقرار رکھا ماتاہد حکمیں اتنا جاری کر رکھا ہے عدالت ماتاہد علیہ کے متاثرہ بچی کا طبعی معنی کے فیصلے اخلاف ملزم زہیر کی درخواست پر دائر کی گئی تھی یہ مختلف تھانے میں یہ معاملہ ہے ایک بڑا اہم ایشو ہے بلوچستان ہائی کورڈ نے کرپشن کیس میں سابق سیکٹری سپورڈ عمران گچگی کی زمانت منظور کر لی دس لاکھ کے محچلکوں کے منظور کی ہے ہائی کورڈ کرپشن کیس میں درخواست زمانت کی سماعت نہیں کر سکتی نئے پروسیکیوٹر نے زمانت کی درخواست پہلے ہائی کورڈ نے مصرد کر دی تھی سولہ گسک و نیام آرڈنز میں ترمیوں کے بعد عدالت زمانت کی درخواست و سماعت کر سکتی ہے یہ ہائی کورڈ کا فیصلہ ہے اعتصاب عضالت نے عمران گچگی کو آمدن سے زائد اسال جائز کے پانچ سال کی قیاد سنائی عمران گچگی کو کرپشن کیس میں اسی میلین روپے جرمانہ کیا گیا جسز قاضی فائز ہے پھر ایک خط آ گیا خط تو ایسی ہے جیسے عام لکھ دیتے ہیں ججز کی تقریص کے لیے کرنے والا جوڈیشل کمیشن نور کان پر مجتمل ہے اور چیز جسز سپریم کورٹ جیسے سولہ جیسے پر مجتمل ہوتی ہے سپریم کورٹ سات سو کے سٹاپ پر مجتمل ہے جسز قاضی امین اپنا یہ دیٹے مختلف بتائی گئی ہیں وہ خط بیک گراؤنڈ پر چلا رہا ہوں بتانا جارہا ہوں ان کی ریٹائرمنٹ ایک سو استاسی دن گزر گئے ہیں جسز گلزار کی ریٹائرمنٹ کا دو سو انتالیس جسز مقبول باکر ایک سو ون سیونٹی سیون اور جسز مزر آلم سیونٹی سیون اور جسز سزاد علی شاہ چھالیس دن گزر گئے یہ بہرحال یہ تو سپریم کورٹ کو جیجز نے کچھ ایسے ہی بلا وجہ ہی معاملہ اٹھایا ہوا ہے کہ جنب آپ سینئورٹی کا سینئورٹی کا کہاں سے تعلق ہے سپریم کورٹ کے جیجز کا آرٹیکل ون سیونٹی سکس وغیرہ اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں سینئورٹی کا لفظ ہے ہی نہیں ہے ایکٹن چیف جسز کے لیے سینئورٹی کا ضرور لفظ ہے لیکن اس کے لیے بلکل نہیں ہے ہم دارا لیے اور پی ایل لی دو ہزار دو سپریم کورٹ نائن تھری نائن کے اندر ریلیمنٹ پورٹشن میں بتا رہا ہوں کہ جہاں سینئورٹی نہیں ہے ورنہ کر یہاں ہوتی تو آرٹیکل مون نائنٹی سر ہائی کورٹ کے جیجز کی بھی ہوتی اس پہ میں کولم لے میں لکھ رہا ہوں ایک آدھ دن کے اندر انشاءاللہ آپ یہ کولم دیکھیں گے پنجاب کی اندر جو اہم ایشو ہے وہ نئے چیف سیکرٹی کے تقراری کا نہ ہونے کہ سبب انتظامی معاملہ جو ہے تاتل کا شکار ہو گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کامران علی عفضل عودے سے پہ رہنے سے انکار کرتے ہوئے چودہ روز کی احتجازے چھوٹی پر چلے گئے تھے آج یعنی جمعہ والے دن وہ ختم ہو چکی ہے اور پنجاب حکومت نے پینڈی بورڈ کے چیرمن عبداللہ خان صبح کو اضافی چارج دیا تھا جو صبح کے سب سے اہم انتظامی دفصر کی دیکھ بال کر رہے ہیں لیکن اندازہ نہیں ہے کہ آگے معاملہ کیا ہوں گے سبتمبر کے حوائل میں کامران علی کی پریشانی کا اندازہ لگاتے ہوئے پنجاب نے تین افسروں کا ایک پنال بیجہ تھا جسی یہ واقعہ گومت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کامران علی اگل چھوٹی پر چلے گئے تھے اب یہاں جو انف ہے فیصلہ ان صورتی حالی توسیح چھوٹی کی توسیح کی توقع کی جاری ہے میرٹ کے خلاف تبادلوں اور تائیناتیوں میں مایوس ہو کر انہوں نے چھوڑا تھا اور اپنے تبادلے کے لئے فاقعہ گومت سا کی گئی ترخواست دیکھی لیکن وہ بے سود رہی اس دوران پنجاب گومت اس رپورٹ کے دائر ہونے تک باخبر تھی اور اس کا خیال تھا کہ آگر کامران علی چھوٹی کی مدد میں توسیح کی ترخواست دی تو حکومت چیف سیکرٹری آفیس میں عبداللہ اسمبل کے قائم مقام چارج کی مدد میں توسیح کرنے پر مجبور ہوگی اور سیکرٹری کی انتخاب چیف سیکرٹری کی انتخاب اور تائیناتی کے لئے تین افسران کا ایک پینل اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو بھیجا گیا تھا اور جس میں سیکرٹری کابینہ ایمن عواز سکھیرہ چیئرمن پی این ڈی بورڈ عبداللہ اسمبل اور سابق ایس ایم سینئر ایمبر بورڈ اور امی آیا عبابر حیات تارڈر تھے اور میں نے پینل پر نظر سانی نہیں کی اور مجاب کا چیز سیکرٹری کے انتخاب کے لئے واقعی حکومت کے تینوں نام اٹک گئے اور یہ وہ معاملہ تھا جیسا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات اور واقعات ابھی چل رہے ہیں اور پوزیشن اس وقت کیا ہے آپ تک چیزیں رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تازہ ترین چیزوں سے اگہی حاصل کرتے رہے ہیں نواز شریف کے حوالے سے کوششیں کاوشیں جاری ہیں کہ ان کو پاکستان کیسے لائے جائے اور ایک دن بھی جیل نہ گزارا جائے یہ تو ممکن نہیں ہے اور میں تفصیلات آپ تک بتا چکا ہوں کچھ ٹی وی چینل میں جو میں نے بات کی ہے اس اس موضوع کے اوپر وہ سن لیجئے گا ایک اور جو سوال آپ بار بار پوچھ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں جی پی ایم ایل این والے نواز شریف فوراں آ جائیں گے آ جائیں جی فوراں روکا تو کسی نے نہیں ہے ان کو اشتہاری ہیں دو کیسوں میں آ دوں گا چھوٹ سے سفے نکالے ہوئے ہیں ایون فیلڈ میں دس سال کی سزا اور الازیزیاں میں ان کی سات سال کی سزا ہے اور دونوں میں اشتہاری ہیں اشتہاری تو پہلے آپ نے آپ کو سرنڈر کرتا ہے کوٹ کے سامنے اور دوسرے میں پروٹیکٹیب نہیں ہو سکتی میں کلیر کر رہا ہوں حفاظتی زمانت حفاظتی زمانت کہاں ہوتی ہے کہ جہاں بھی ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا آپ کو سزا نہیں ہوئی جب سزا ہو جائے ان میں کیا ہوا آپ کو پہلے زمانت ملی ایک کیس میں اور اب وہ اشتہاری ہو گئے آپ نہیں دوسرے میں میڈیکل گراؤنڈ پہ ملی آپ نے علاج نہیں کر آیا وہ واپس ہوگی سسپینشن سسپینڈ ہوتی ہے اس میں محتل ہوتی ہے سزا اس میں زمانت کا جو پروٹیکٹیب بیل جناب حفاظتی زمانت کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے جتنا کہ میں قانون سمجھتا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں اور میں بہت کلیر ہوتی ہے تو نماز صرف آئیں گے سرنڈر کریں گے یا تو وہ ایڈیالا جیل جائیں گے یا کوئل اکپت جیل جونسی جیل انہیں پسند ہوگی اس میں وہ چلے جائیں گے اپسکونڈر ختم ہوگا کورٹ سے جب آپ گرفتار ہو جائیں گے اپسکونڈر ختم ہو جائے گا پھر آپ اپنی اپیلیں فکس کرنے کی بات کریں گے پھر اس پہ میرٹ پہ بیاس ہوگی کتنا وقت لگتا ہے تو وہ جیل میں وقت گزارنا ہے اگر جیل سے باہر گزارنا ہے تو پھر شاید نئی جورسپروڈنس سیٹ ہوگی یہ وقت بتائے گا آنے والا تو یہاں عوام پریشان نہیں ہونا اس باتوں سے اجاز شاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان